مو پھیر لیے انسانیت ختم ہو گئی وہاں پر قرائے بڑھا دیے گئے رستہ نہ دیا گیا ہوترل نہیں کھول لے گئے لوگوں کے لیے تو یہ تو ذمہ دار جو ہیں وہاں کے جو مافیا گروپ ہیں ان کی بنتی ہے سارے ریل پاکستان کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کو بزبان سی شان الوانی آپ کی خدمت پہ حاصل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ریل پاکستان ناظرین مری میں ہونے والا سہنیا جس میں بیس سے زیادہ افراد جہاں بہاک ہوئے یہ افسوسنا واقعہ جو کہ سہنیا قرار دیا گیا ہے اور اس وقت میرے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں جو ابھی مری سے واپس آ رہے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا کیسے اور اس کا اصل ذمہ دار کو نہیں ہے اسلام علیکم علیکم اسلام بجان یہ تو بتائیے گا کہ یہ واقعہ جو مری میں ہوئے جس میں بیس سے زیادہ افراد دکھ میں آجل بنے ہیں یہ واقعہ ہوا کیسے اور اس وقت آپ کہاں تھے سب سے پہلے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس بڑے توفان سے بچایا اور دوسرا ہماری فیملی کی دعائیں اور دوستوں کی دعائیں تھی تو جس وقت یہ توفان شروع ہوا تکلیبا رات ڈیٹ بے کا ٹائم تھا ہم مری سے کچھ ہی فاصلے پہ تھے تو خبریں یہ چلیں اس وقت توفان کے ویسے ٹیلی فون وگرہ خمبے گرنے کے ویسے بند ہو گئے بجلی کا نظام درم برم ہو گیا اور کافی مشکلات کے سامنے لیٹ ایک دم بند ہو گئے اندیرہ ہو گیا چار طرف تو کچھ ہم وہاں پر رکے انتظار کیا صبح ہونے کا صبح ہوئی تو ہم نے چڑھائی شروع کی اوپر کو پیدل سفر کیا تقریبا آٹھ کلومیٹر تک برباری تقریبا آٹھ نور فور تک برباری ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اللہ نے آپ کو مطبع کے ایک نئی زندگی دی ہے جی جی الحمدللہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو ہوتل ملکان تھے جب وہاں پر رش دیکھا مطبع عوام کی دادات میں اضافہ ہوا تو انہوں نے جہاں کراہ میں اضافہ کر دیا اور ساتھ کانے کے شاہوں کی قیمت میں بھی اضافہ کیا ہے اس کی کیا حقیقت ہے جی ایسے ہی ہے جیسے ہی طفان کی خبریں چلیں انہوں نے طفان دیکھا لوگ مجبور ہو گئے سردی ٹھانڈر مینس سات ڈگری تقریبا جو ہے نا وہ موسم ہو گیا تھا تو ملکان نے جس کمرے کا رینڈر آٹھ نو زار تھا پچیس تیس چالیس تک کر دیا یہاں تک کہ تمام جو وہاں پر لوگوں کی حلپ کرنے کے بجائے لوگ جو انہوں سے نا وہ نا زندہ دل بن گے اور سب نے اپنے اپنے ریڈ بنا کر بتمیزی کا مزارہ شروع کیا جو وہاں پر لوگ سیار کرنے کے لئے اگر یہ اس طرح کا واقعہ نہ ہو تو مطلب عوام جو ہیں وہاں کے جو ہوتل ملکان تھے اگر ایسا نہ کرتے تو شہر یہ جانے بچ جاتی جی جی ایسے ہی ہے جب لوگوں نے دیکھا کہ ہماری تو اپروچ نہیں اتنی ہم چالیس چالیس آرپے پچیس پچیس آرپے کیسے بنیں کمرے کا تو انہوں نے سمجھا مناسب کہ ہم گاڑی میں بیٹھ کر آرام کر لیتے ہیں اور تفاہ رکھنے تک لیکن ان کو نہیں پتا کہ یہ دن ان کے لئے یہ رات آخری رات ہے ان کے لئے جس وقت انہوں نے اپنا رستہ جو اکتیار کیا گاڑی میں بیٹھنا مناسب سمجھا کیونکہ ششے بان تھے ایسی چاہرہا تھا یہ ہیٹر تو سفوکیشن کی بیٹھ سفوکیشن کی بیٹھ سے وہ اندر ہی دیتھ ہو گئی اچھے یہ بتائیے کہ کہ کہا جا رہا ہے کہ ایک انٹے کی قیمت پانچ سو پی کر دی گئی تھی یہ بھی کوئی حقیقت ہے قیمتیں تو ہر چیز کی بڑھ گئی تھی یہاں تک کہ ایون انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ ہمیں بیس پچیس ہزار پی ایک گاڑی کر دیں تو ہم آپ کی گاڑی یہاں برس سے نکلوائیتے ہیں وہاں کی لوگ جو انس تھے جن کے ہوتل وغیرہ تھے ٹھیک ہے لیکن اللہ کا چکر ہے وہاں کے جو رہنے والے لوگ تھے وہاں کے دھیاتی لوگ کہہ لیں شہری لوگ انہوں نے بہت زیادہ علم کی سب کی اچھے یہ مطلب اس بات میں جھوٹ ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں کے جو ریائشی تھے وہاں کے جو آس پاس والے تھے انہوں نے یہ بات کی کہ ہم آپ کو نکلتے ہیں اور پیسوں کی ڈیمانڈ کی یہ بات سچ ہے جھوٹ نہیں یہ سچ ہے انہوں نے نہیں ہوتل ملکان نے کہا کہ ہم آپ کو نکلتے ہیں کہ پیسے دیں یا پھر جو اہر علاقہ تھے جب ہوتلوں میں لوگوں نے جانا چھوڑ دیا تو انہوں نے پھر اختیار کیا پیسے کمانے کا دھیارییں لگانے کا انہوں نے وہاں کے جو ویٹر وغیرہ تھے ان کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ بات کی کہ ہمارے پاس چینز وغیرہ ہیں یہاں کے نکالنے کے چیزیں وغیرہ جو برف وہ دور کرتی ہیں مارے پاس ہے مشینری ہے جو بھی ہے واللہ علم مجھے تو اس کا علم نہیں ہے انتظامیہ نے آپ کے ساتھ کتنا کوپریٹ کیا انتظامیہ نے کافی کوپریٹ کیا وہاں پر وہاں پر کچھ فلائی کام کرنے والی تنظیمیں بھی نظر آئی اور پاک فوج کے نوجوان بھی نظر آئے مطلب ہے کہ وہاں کے پاک فوج کے جوان انہوں نے بھی آپ کی ہلپ کی اور ساتھ کچھ فلائی تنظیمیں کہاں پر پہنچ چکی ہیں یہ بتائیے گا کہ اس کا جو یہ واقعہ ہوئے ہے افسوس نہ واقعہ ہے معصوم بچے جہیں وہ جہاں باکمین ساتھ نوجوان بھی تھے کچھ خواتین میں تھی اس کا ذمہ دار آپ کو کس کو اٹھراتے ہیں ذمہ دار سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ہم لوگ جاتے ہیں جب وہاں پر سہر و تفریق کے لیے ہم اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہیں کمبل وغیرہ کوٹ وغیرہ ہر چیز لے کے جاتے ہیں اپنے لیے تو ہم ہر چیز جو ہے نا وہ لے لیتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسا بچانا ہے لیکن وہاں پر جانے سے پہلے ہمیں یہ بھی خیار اکھنا چاہئے کہ وہاں پر موسم کے حساب سے ہمارے گاڑی کے لیے کونسی چیز ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے برف کے لیے وہاں پر اگر کوئی دکت آتی تو ہمارے پاس کوئی چیز ایسی ہے جو ہمیں رستہ کراس کراسکے تو تو ذمہ دار تو سب بھی اندر لیکن جو صورتیں وہاں بنی لوگوں نے مو پھیر لیے انسانیت ختم ہو گئی وہاں پر کرائے بڑھا دیئے گئے رستہ نہ دیا گیا ہوترل نہیں کھول لے گئے لوگوں کے لیے تو یہ تو ذمہ دار جو ہیں وہاں کے جو مافیا گروپ ہیں ان کی بنتی ہے ساری اچھے بتائے گا کہ جو ایک ویڈیو چڑھ رہی ہے اے ایس ای کی جس جو فیملی سمیت جہاں باقبے ہیں اس نے اٹھارہ گھنٹے پہلے کال کی کہ ہماری کوئی مدد کے لیے آئے تو انتظامیاں نہیں پہنچی انتظامیاں کیا پہنچتی جب توفان شروع واتقلی میں راٹ ڈیڑک بجھے تو رستے باندھ ہو گئے دوسری بات ہے لائٹ ختم ہو گئی اور کھمبے گر گئے جس کو ایسے تاریں وغیرہ ٹوٹ گئیں اور رابطہ قائم نہ ہو سکا ان کے باز وائرلیس سی جو بھی تھا واللہ وعالم وہ رابطہ کرتے رہے سب کے ساتھ اور رات تھی اور طفان بھی تھا ہر بندے کو اپنی جان عزیز تھی وہاں پر کون آتا لیکن جنہوں نے انسانیت دکھانی ہوتی ہے وہاں پر ایک تنظیم نظر آئی تنظیم اللہ اکبر تو انہوں نے کام کرتے نظر آئے کھانا پہنچایا لوگوں کو پہنچے لوگوں کمبر وغیرہ دیئے اچھے بتائیں کہ جب آپ مریض سے رکھ لیں اسلام آباد پہنچیں وہاں پر بھی آپ کو کوئی مشکلات پیش ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں سے لوگ وہاں جا رہے تھے اور وہاں پر یہ شور شربہ کر رہے تھے یہ ہم نے جانا ہے اس طرح کی بات ہے جی جی ایسے ہی تھا پاک فوج کے نوجوان کھڑے ہوئے تھے وہاں پر روک رہے تھے کہ وہاں پر ہم آپ کو نہیں بھیجتے یا ایون کے وہاں پر ایک فیملی ایک خاتون کو میں نے دیکھا وہ کافی زیادہ بحث کار رہی تھی کہ میرے بچے ہیں میں نے ان کو لے کے آنا ہے مجھے آپ جانے دیں خدا کا واسطہ ہے اس نے ہر زبان میں جو اس کو آتی تھی اس کو لگا کہ یہ سریکھی ہے سریکھی زبان میں بھی اس نے انگلیش میں بھی اردو میں بھی تقریباً اپنا پورا زور لگایا کہ میں وہاں جا کر اپنے بچوں کو دیکھ سکوں کیونکہ رابطہ قائم نہیں ہو رہا تھا وہاں پر موسم کے احتاریں ٹوٹی تھی اور بلکل موبائل فون کام نہیں کر رہے تھے اللہ آپ کو محفوظ رکھے جی ناظرین آپ نے گفت کو سنی اس بھائی کی جو اس وقت مرید سے واپس آئے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ وہاں پر جو مافیا جو وہاں کے مالکان تھے ریسٹوٹرینٹ کے انہوں نے سارا سرزیاتی کی کہ وہاں پر انہوں نے کرتے ہیں جو وہاں پر جہاں بھاک ہوئے ہیں اللہ ان کو جنت میں آرہ مقام اتا فرمائے اور ان کی فیبلی کو جو ہے وہ سفرے چپیل اتا فرمائے ناظرین اس تک پروگرام ہم لاتے رہیں گے اپنے مسمانز شان الوانی کو ریال فاکستان سے اجازت ہیچیے اللہ نکے پان